مولا عمیر المعاملین کی وسیعت جو نحج البلاغہ میں بیان ہوئی وسیعت کو بڑی تیز سے پڑھتے ہیں اور یہ ہے 47 نمبر کی وسیعت جو مولا عمیر المعاملین نے بالکل آخر میں کی ہے البتہ یہ صرف ایک وسیعت نہیں ہے یہ وسیعت وہ ہے جو نحج البلاغہ میں ہے اس میں بھی زہرچے وہ تمہیں ابھارے اور بھڑکائے وَلَا تَعْصِفًا أَلَا شَيْن مِنْهَا زُوِّيَا أَنْكُمَا جو چیز تمہیں نہ ملے اس پر کبھی افسردان نہ ہونا قُولَ بِالْحَقِّ ہمیشہ حق بات کرنا وَأَمَلَ لِلْعَجْرِ ہمیشہ کام کرنا عجر کیلئے قُولَ لِلْظَالِمِ حَسْمَ وَلِلْمَظْلُومِ اَوْنَا اب عام طور پر ہمارے وسیعت میں یہ بارہ حصہ بیان ہو جاتا ہے وجہ کیا ہے کہ جب ہاتھ میں نہیں ہوگی کتاب تو ظاہرے بہت ساری چیزیں رہ جاتی ہیں قُولَ لِلْظَالِمِ حَسْمَ وَلِلْمَظْلُومِ اَوْنَا ظالم کے ہمیشہ مخالف رہنا اور مظلوم کے ہمیشہ طرف دار رہنا اب یہاں پر کوئی قید نہیں ہے کہ ظالم شیعہ ہوتا آپ اس کے طرف دار ہو جائیں اور اگر مظلوم جو ہے کوئی وہابی ہے تو اس کے آپ طرف دار نہ ہو نا باز دیکھو یہ ظالم ہے غلط بات ہے آپ نے اس وقت غلط کام کیا ہے آپ ہیں نمازی آدمی آپ نے اس ہندو کو مارا ہے آپ نے غلط کام کیا سمع فی مانگے یہ عقیدے وقیدے کا مسئلہ نہیں چلے گی اوسیق و ماں و جمیع والدی تم دونوں کو اور اپنی تمام اولاد کو وَأَهْلِ وَمَنْ بَلَغَهُ كِتَابِ اور اپنے تمام گھر والوں کو اور تمام ان لوگوں کو نصیت کرتا ہوں کہ جن تک میرا یہ کلام پہنچے کیا بِتَقْوَ اللَّهُ وَنَزْمِ أَمْرِكُمْ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے درو اور اپنے امور کو منظم کرو اب یہ جب اپنے امور کو منظم کرو اب آپ تصفر کریں کہ فوراں تخبہ الہی کے بعد مولا عمر المؤمنی نے کیا فرمایا اپنے ٹائم ٹیبل کو اپنے کام کو اپنی لائف کو منظم کرو میں ہمیشہ جوانوں سے کہتا ہوں کہ اگر اگلے دن امتحان ہے تو شب قدر کی عامال کرو کہ نہ کرو پانچ منٹ والے کرو اگلے دن امتحان ہے رات کو تفسیر پڑھو یا فیزکس کا امتحان ہے تو فیزکس پڑھو فیزکس پڑھو تفسیر بات کے لیے ہے وجہ کیا ہے نظم امورکم اگلے دن امتحان ہے رات بر عبادت کرو یا سو جاؤ نظم امورکم یاد رکھیں وہ قومیں آگے جاتی ہیں جن کا اپنا کام کے وقت کام ہو اچھا ڈاکٹر وہ ہوگا جو ہمیشہ میڈیکل کی پڑھائی کے وقت میڈیکل پڑھے گا نہ کہ میڈیکل کی پڑھائی کے وقت قرآن کی تفسیر پڑھے گا اب یہ کہ قرآن کی تفسیر کے مخالفت کر رہے ہیں وہ بات کے ولی ہے الگ ٹائم کے لیے اس کا الگ ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے صرف وہ لوگ یاد رکھیں نوجوان کامیاب ہوتے ہیں جن کا اپنا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے روٹین ہوتا ہے اور سسٹیمیٹیکل ہوتا ہے باقی بہت برلینڈ لوگ ہوتے ہیں بڑے پڑے لکھے لوگ ہوتے ہیں بڑے قابل لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ ہارتے ہیں ہمیشہ روٹین ٹائم ٹیبل اور سسٹیمیٹیکلی کام نہ ہونے کی وجہ سے ان ساری چیزوں کو جو مولا امیر المومنی نے فرمایا اور اپنی وسیعت میں آپ دیکھیں تقویہ الہی کے بعد فوراں جو نظم امور کم ہے تو نہیں کہا کہ فقط نماز کا ٹائم نظم امور کم یعنی زندگی کامیاب گزارنی ہے تو سسٹیمیٹیکلی ہوگی اور اسی کے لیے بڑے لیکچر بھی دیے جاتے ہیں کہ کس طرح سے کاموں کو سیٹ کیا جائے اپنے درمیان جو اختلافات ہیں ان کو ختم کرو اور یہ جو صلاح ذات البین اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں افضل من عامت صلاة و سیام ایک دوسرے کے درمیان اچھے تعلقات کو پرقرار کرنا یہ عام نمازوں سے اور روزوں سے بہتر ہے اللہ کا باستہ اللہ کا باستہ یتیموں کے بارے میں سوچو ان کے حق و ضائع نہ کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھوکے رہ جائیں اللہ اللہ اپنے پروسیوں جیرانے کم اپنے پروسیوں کے بارے میں سوچو اور پھر فرماتے ہیں کہ پروسیوں کا اتنا حق ہے کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ کہیں اب کوئی آیت نازل ہوگی کہ جس میں پروسیوں کو میراس بھی ملے گی کیونکہ اتنا حق اشرف الانبیاء نے بیان فرمایا اب پروسیوں کے بارے میں بھی ذہن میں رہے گئے پروسی سے مسلمان مراد نہیں ہے کوئی بھی پروسی ہے اس کا آپ خیال کریں یہ آپ کی ذمہ داری ہے لہٰذا چاہے مجلس ہو چاہے ماتم ہو چاہے پڑھائی ہو چاہے لکھائی ہو چاہے رات کو جاگنا ہو چاہے گاڑی کا رات کو دروازہ بند کرنا ہو چاہے گاڑی کا جو ہے وہ اس کو بھی کنٹرول میں رکھنا چاہیے کیا ہے باب نام لوگ جب کرتے ہیں تو ریموٹ کو کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی ایک بڑے کی نیند خراب ہو جائے یہ ذہن میں رہے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی ایک دفعہ آنکھ کھلتی ہے دوبارہ نہیں لگتی ہے شاید ہم اس مرالے میں نہیں ہیں لیکن بعض لوگ ہیں اس مرالے میں اللہ اللہ فی القرآن کہ اللہ اللہ کہہ کے یعنی کہ اللہ کا تمہیں واسطہ اللہ کا تمہیں واسطہ قرآن پہ توجہ دو کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن تم بس حبقت لے جائیں اللہ اللہ فی السلات نماز پر توجہ دو کہ یہ تمہارے دین کا ستون ہے اللہ اللہ فی بیت ربکم اللہ اللہ کا تمہیں واسطہ ہے کہ اللہ کے بیت کا خیال کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خالی رہ جائے یعنی اس کے حج اور عمرے پر توجہ دو کہ جہاد مال اور مال کے ذریعے سے جان کے ذریعے سے اور زبان کے ذریعے سے فی سبیل اللہ یعنی مال بھی دو دین کے لیے زبان بھی خرج کرو یعنی تبلیغ کرو علیکم بتواصل آپس میں اپنی رشتداریوں کو جوڑو وطبازل ایک دوسرے پر خرچہ کرو یاکم وطبازل وطقات اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہوں رشتدار آپس میں دوسرے سے اپنی پیٹ موڑو اور اپنے رشتداریوں کو قطع کرو وَلَا تَتْرَكُوا أَمْرَ بِالْمَعْرُوفَ وَنَحِيَا لَلْمُنْكَرَ امر بالمعروف وَنَحِيَا لَلْمُنْكَرَ کو نہ چھوڑو اب یہاں پر جو مولا امر بالمعروف کا دائرہ بہت وسیع امام فرماتے ہیں کہ اگر امر بالمعروف چھوڑو گے نہیں ان المنکر چھوڑو گے تو معاشرے کے شریر ترین لوگ تم پر مسلط ہو جائیں گے پھر دعا کرو گے تو قبول نہیں ہوگی اب اس کے بعد ابن ملجم کے لیے جو ہے وہ نصیحتیں فرماتے ہیں کہ وہ الگ ہیں لیکن جو یہاں پر ہیں وہ میں بیان کروں کچھ مسائب میں بیان کروں گا یا بنی عبد المطلب اب جناب عبد المطلب کی نسل سے جتنے لوگ ہیں سب کو مخاطف فرماتے ہیں کہ قتل عام کا کہیں بازار گرم نہ کر دینا دمائی المسلمین کو نہ پھیلا دینا اس کے خون کی حوزے نہ بہا دینا لوگ یہ نہ کہنا تقولونا قتل عامیر المؤمنین الا تقاتل النبی الا قاتلین میرے قتل کے جرم میں سوائے میرے قاتل کے کسی کو قتل نہ کرنا انڈیا میں اگر مسلمان کے خلاف کچھ ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ وہاں کی موڈرن لڑکیں اور لڑکیں شور مچاتے تھے لیکن پاکستان میں اگر ہندو کے ساتھ ہوتا ہے تو مسلمان اتنا شور نہیں مچاتے وجہ کیا ہے کیوں کہ ہم چوزن پیپل ہیں اور ہم ظلم کر سکتے ہیں یہ دین کا ایک نیگٹیو کام ہے کہ جو ہو رہا ہے دین کا نہیں ہے دینداروں کا ہے سوکال دینداروں کا مولا امیر المؤمنین وسیعت میں فرما رہے ہیں کہ میرے قتل کے بدلے صرف قاتل سے انتقام لینا اور پھر بازہ کا فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو میں ڈیسیشن لوں گا اور اگر میں مارا چلا گیا اس ضربت کی وجہ سے تو اس کو صرف ایک ضربت لگا رہا ہے اور اس کے بعد فرماتے ہیں اگر میں مر گیا اس وجہ سے دنیا سے چلا گیا تو پھر ایک ضربت کے بدلے ایک ضربت ہوگی اور اس کے ہاتھ پاؤں نہ کاٹنا آنکھوں کو نہ نکالنا کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ خبردار کبھی کسی کتے کو بھی مصلح نہ کرنا یعنی اس کے ہاتھ پاؤں یا آنکھ ٹاکھنا کے نہ کاٹنا یتی مولا عمیر المؤمنین کی آخر بسیت